بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ڈیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے صبح صویرے کی کچھ ہم خبروں کے ساتھ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک ضرور پریس کر دیا کریں اور ویڈیو کو دوسرے لوگوں سے شیئر بھی کیا کریں پاکستان سے بھارت جا کر شادی کرنے والی سیما حیدر کا مواما ابھی مکمل طول پر حل نہیں ہو سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی شادی شدہ خاتون پاکستان پہنچ گئی ہیں تفصیلات کے مطابق انجو نامی خاتون بائیس چولائی کو پشاور کے زلہ اپردیر میں اپنی محبت نصرولہ خان کے گھر پہنچ چکی ہیں انجو اور نصرولہ خان میں فیس بک کے ذریعے دوستی ہوئی جو گزرتے وقت کے ساتھ محبت میں تبدیل ہو گئی علاقے کے ایسے جو جاوید خان نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خاتون وزٹ ویزے پر پاکستان آئی ہے اسے وزارت داخلہ کی جانب سے تیس دن کا این او سی بھی جاری کیا گیا ہے پشاور کا رہائشی نصرولہ میڈیسن کمپنی میں ملازم ہے انجو کا تعلق بھارتی دارالحکومت دہلی سے ہے اور ڈاکیمنٹس کے مطابق وہ شادی شدہ ہے اب اس محبت اور پاک انڈیا تعلقات میں کیا نئے ٹویسٹ آئیں گے اس کے لئے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا سعودی عرب میں رہنے والے شہری اور غیر ملکی بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ ان دنوں وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے جانب سے بہت سی کیمپینز سلائی جاری ہیں اور ان کیمپینز کے ذریعے غیر ملکیوں کو اور سعودی شہریوں کو مختلف خلاف ورزیوں کی وجہ سے گرفتار کر کے سزائیں اور جرمانیں آئیت کیے جارے ہیں وزارت داخلہ نے مملکت میں مقیم تمام گیر ملکیوں کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آزاد ویزے پر آنے کے بعد کفیل سے معاملات تیہ کر کے کفیل کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں ایک نوکری کرتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں پیسہ لگا کر کفیل کے نام سے کام کر رہے ہیں اور مہانہ کچھ پرسنٹیج کفیل کو دے کر کفیل کے ذریعے تمام لیگل معاملات تیہ کر رہے ہیں ایسے تمام گیر ملکیوں اور سعودی کفیلوں کے خلاف سخت چیکنگ کا آگاز کیا جا چکا ہے ایسے تمام افراد چاہے وہ سعودی شہری ہوں گے یا گیر ملکی ہوں گے گرفتاری کے بعد گیر ملکی ہونے کی صورت میں چھے ماہ کی قید پچاس ہزار ریال جرمانہ اور اس شخص کو ڈیپورٹ کیا جائے گا سعودی شہری ہونے کی صورت میں اسے بھی چھے ماہ کی قید پچاس ہزار ریال جرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا سجل تجاری بھی منسوخ کر دیا جائے گا لہٰذا وہ تمام گیر ملکی جو سعودیہ میں رہتے ہیں لیکن کسی بھی قسم کی گیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ایسا کوئی کام نہ کریں جو کسی پریشانی کسی مصیبت یا ڈیپورٹ ہونے کی وجہ بنے وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے عمرہ پیکج کے ساتھ انشورنس پالیسی لینا ضروری ہے عمرہ ویزے میں انشورنس کی رقم بھی شامل ہوتی ہے عمرہ انشورنس پالیسی کے تحت ایمرجنسی ہیلٹ ٹریٹمنٹ کوویڈ نائنٹین ایکسجنڈ موت فضائی سفر میں تاخیریا فلائٹ کینسل ہونے کی صورت میں عمرہ زائرین کو کمپنسیشن دی جائے گی عمرہ انشورنس پالیسی میں عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کی مکمل معذوری عارضی معذوری اچانک موت قدرتی آفات سے موت انتقال کر جانے والے کی میت اس کے ملک پہنچانے اور عدالتی فیصلے کے بعد مقرر کردہ دیت کی رقم عمرہ زائرین کی فیملی کو دینا شامل ہیں اگر عمرہ زائرین کے فلائٹ میں تاخیر ہوتی ہے فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی عمرہ زائرین کو معافضہ دیا جائے گا جامعہ انشورنس پالیسی کے تحت کم از کم ایک لاکھ ریال کا نقصان پورا کیا جائے گا عمرہ انشورنس پالیسی کے تیرہ فوائد ہر عمرہ زائر کو حاصل ہوں گے جس میں اسپتال میں علاج ہواتین کے لیے گائنکولیجسٹ کی سہولت ٹریفک حدثات میں معذوری ٹریفک حدثات کے تحت امواد کا ہو جانا ہنگامی ڈائیلیسز ہونا اندرونے اور بیرونے ملک فضائی ایمبولنس کی سہولت دینا بھی شامل ہے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے اقتدار کے آغاز کے ساتھ سے ہی بھارت اور عرب ممالک کے درمیان بہترین تجارتی اور سفارتی تعلقات کسی بھی ملک سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس وقت بھارت اور سعودی عرب میں بھی بڑے پیمانے پر تجارتی لحاظ سے کام کیے جا رہے ہیں نئے اطلاعات کے مطابق انڈین الیکٹرک ویکل کمپنی سعودیہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کا منصوبہ بنا رہی ہے بھارتی شاہر بینگلور میں قائم فرم نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی کمپنی سعودی عرب میں دس لاکھ گاڑیوں کی پیداواری صلائیت رکھتی ہے سعودی اور بھارت کے علاقام نے پچھلے ہفتے دہلی میں اس ڈیل پر سگنیچر بھی کیے ہیں اب بہت ممکن ہے کہ بہت جلد بھارت کی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیاں سعودی عرب میں نظر آئیں گی کنگ خالد انٹرنیشنل ریاد ائرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل دو تیاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس پر لوگوں کے مختلف تفسریں اور تجزیے سامنے آتے رہے تفصیلات کے مطابق لینڈنگ سے قبل دو تیاروں کے درمیان ساٹھ میٹر سے کم کا فاصلہ تھا جو کسی بھی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا تھا وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک تیارہ سعودی ائرلائن کا جبکہ دوسرا فلائی ناس کا ہے لینڈنگ سے پہلے دونوں تیاروں میں بمشکل ساٹھ میٹر کی انچائی ہے لیکن دونوں تیاروں کے پائلٹس نے مہارت سے بنا کسی نقصان کے بنا کسی تصادم کے ریاد ائرپورٹ پر لینڈنگ کر لی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی صورتحال میں لینڈنگ کی اجازت دینا بہتر فیصلہ نہیں ہے یہ بات مدد نظر رکھنی چاہیے کہ تیارے سے نکلنے والے کرن دوسرے تیارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے سیویل ایوییشن کا کہنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر دونوں تیاروں کے درمیان کم فاصلہ ہونے پر لینڈنگ پائلٹ ایتھارٹی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے تیاروں کی سلامتی اور سیفٹی کے لیے ان کے درمیان پانچ سو فیٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے سعودی عرب کے نجران ریجن میں معروف سعودی فنکار کے کیمرے میں چوری کی ویڈیو نے پولیس کا کام آسان کر دیا پولیس کے ڈیٹیکٹرز نے گیر ملکی کو ہوتل کے کمرے سے نوادرات چوری کرنے اور ویڈیو بنا کر شیئر کرنے پر گرفتار کیا ہے گیر ملکی نے چار افراد کی مدد سے نوادرات چوری کیے تھے ان چاروں افراد کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں ایک کا تعلق بھارت سے ہے ایک کا یمن سے جبکہ دوسرے دونوں افراد سعودی شہری ہیں ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ملزم نجران ریجن کے ایک ہوتل میں ہے جہاں وہ معروف گلوکار کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور قیمتی اشیاء چوری کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتا ہے ملتی اشیاء چوری کرتا ہے